اے سمجھو اٹھویں جلد ہے میرا تلقول دی پینٹی صفحہ شرع ناری ہے سورہ کافی دن تو اے با بجڑائے سے بارچ ہے با والخوف ہے بردہ اے اللہ تعالیٰ دے بارچ بھی سمجھنے لیے کہا میں اللہ تو بڑا ڈردہ ہوں میں انہوں اللہ دی رحمت دی بڑی امید ہے ایسا شیطان نے تو کھا دیتا پھر ڈردہ تو کم کیوں کرتا ہوں دیتے خضانے سے زیادہ نہیں اگر امید رکھنا تو محنت کیوں نہیں کرتا جنہا اللہ دی رحمت ملنی ہے اے خوف اور جاد مفہوم نا ٹھٹھا اگر میں ڈردہ بھی آگیا سار دوں کہ میں وہ دیتے خوف خدا دا تو مطلب یہ سارے معصیر گناہ جلے ہونا تو پرہ ہڑتا اور محبت اور جادہ مانا ہے کہ اگر تنہوں اللہ دی رحمت دی امید رہتے جنہا کم مانا اور رحمت ملنی ہے کم کر دا اور کہ زمیدار نو اللہ دی رحمت پرو صاحب میں ایک دانا بہوں گا ساتھ تو کہ میں وہ زمین نو پھوڑ دا ہے حال چلاؤں دا ہوجہ بیج بھون دا خات دن دا نلائی کر دا جانوران تو دی فات کر دا تہجہ کے اللہ دی رحمت پوری ہون دی تو اے خوف اور جادہ مفہوم امام نے فرمایا پل پلے ابھی عبداللہ علیہ السلام راوی آندا ہے میں امام جا فر صادق علیہ السلام کیا انہا قوم موالی کا بہت سارے لوگ ہیں جنہاں تو اڑنا محبت داوے دا رہا موالی آندا ہے اسی اہلے بیتنا محبت رکھ لیں یولیم مونا پر ماسی مگر ویخدے ہمیں گناہ کری جاندے جنہیں گناہ سارے کری کوئی شراب پھینڈا کوئی زنا کردہ کوئی رشوت کھانڈا کوئی نماز ہی نہیں پڑھ دا محبت سے اہلے بیتنا دعویٰ کردی ویقولونہ نرجو اور جسوں پوچھتا ہوں دے سیر رضی رحمد دے امید وار اللہ بڑا غفور رہے ہیں میں سانو دی رحمد دے امید فکال قذب فرمایا بالکل چوٹ بول دے بکواس کر دے لے سو لنا بموالن او سارے موالی کوئی نہیں سارے نہ محبت کرنے دے بالکل نہیں چوٹ بول دے اور آئے کا قوم تردہت بہم اللہ مانی ایک کیسا گروہ ہے جنہوں نے آرزوار خاشنا چولے چھوڑے چھوڑے ہیں بدماشین جے لگے ہیں انہوں نے من کرتے نظر یادر خیال ہوئے انہوں نے سالیاں دے رہے ہیں چولے چورے دے مزے لے رہے ہیں بسارے نمزیب خیری خیریہ عزیز جنہ فرمدہ من رجا شاینا ملالہ جنہوں کسے شایدی امید ہندی وہ لی محنط کر دے جنہوں نے امید ہے بھئی تو نکلنا کولا یا ایتو سونا چاندھی پہ تیار کر دے مردہ شاید حامل اللہ جنہوں نے امید ہندی ہے کہ ایتو شاید حاصل ہونے ہیں وہ تیوڑی کوشش کر دے امان خوافہ من شاید حراب میں ہوں اور جرا کسے شاید و ڈردہ ہو دے نیڑے نہیں ہوں دے پر پناہ پاتھنے اس طرح سے سچے ہوں دے آکم کر دے جنہ کم آج خواب دا دی ناراض گی ہوں دے نیڑے نہ دے جنہ جراب دی رحمد میں وہ کر دے اولائے کل محبت محبت اسی آشکانے رسول انداز کرنے بہت تو جان چھڑائی دے بجے واقعی محبت کرنے والا تو پھر کام مو کر ہے گا ایک کام ایسا ہی ہے کہ جنہوں نے پہلانی کی تا سوڑے خود اپنے اماماں چوہے لے سنو چو بھائی ہونا تے تومت لگی ہے کہ شیعہ رافضی ہون دی توم امام محمد بن عدریر شافید وڈا کرا اماماں سنو دا مگر یہاں لوگاں نے دعائی دیتی کہ اہلِ بہت دی محبت ذکر کردہ اشار لکھدہ مناقب شافید امام بہکی دے انگھنٹ لکھدے سی ہو یعنی دین ہے اہلِ بہت دی محبت ایک گروت نام مراجلہ اسے ہوئے ہاں دا اہلِ بہت دی کرا کرنے ایک کو بے دین توڑا ایک کو اجڑے اہلِ بہت دی محبت دا نہ آلے کے جو جاندہ لوچہ تڑی جاندے کئی جاندے سی اہلِ بہت دی محبت بلکل چھوٹ پہوڑ امام شافیر احمد تلالہ فرماؤں دے اے میں ریکار کرونا چاہتاکہ میرا گناہ مشرق مگرد پھیل دے کیا مردی ساگلہ گناہ یہ تو انہیں توبہ نہیں کرنی ان کانا زمبی حب و آلِ محمد ہے یہ توڑنیاں نظر آنے میرا گناہ صرف یہ ہے نا کہ میں رسول اللہ دی آلنا محبت رکھنا فضالِ قضمبنا لست وانہا توب اے او گناہ جب تو میں توبہ نہیں کرنی اے میں لے کے مرنا اے نونی میں چھڑنا چھڑنا جنہیں گل کرنی میں اعلان چاہے قرآن حدیث پر ہے کہ اہلِ بہتنا محبت رسول اللہ دے خاندان نا نجات دی کرنگی ارے تو بغیر اگر نواز روضہ بھی لے کے گئے فرما داخل النار جہنم چلے جانا مگر اہلِ بہتنا محبت ہونی چاہیتی جلی صحیح معنی ہے ارے سلسلے امام زہد بن علیدہ ایک خوالہ پر جانتا کہ آپ موضوع جڑانے حصہ پورا ہو جائے کہ خود اہلِ بہتنا کی کیا کہ صرف سید ہونے جانتا ہم نے نہیں آمارنا ہم نے نہیں تین سو چورنجہ صفح اور جلد دی جڑی ہے ستری مجمل مجمل بیان قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بندرات بنا کے امام زہد بن علیدہ نے کیا قرآن پاک دی آئیت ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی بیویوں دے بارے چاہے دنی امت دنیا ماماں ہیں انہوں نے برابر کوئی بھی نہیں جنہوں اللہ نے حضور دی تو عزیز لی چنیا مجمل قرآن نے انہوں نے لے اعلان کرتا اللہ پر ہونٹوڑا مردی جنتاں ورنزا پھرے ادنا جنت نہیں مل دی نبی دیکھ کر اللہ قرآن چاندہ ہے پی اور اکتی دو آئے تانسور آزاب یا نسان نبی من یعت من کنا بفاہشت مبینا یوزافلالعضاء وکان ازالکراللہ کام بجاؤ دنازہ ساری عمر بدن حضورنا ٹچویا اے نبی دی بیویو تو اڈے بچوں کسی نے اگر کھلا کھلا کوئی گناہ کیتا تو ادھری دگنا آزاب بسی کرانگی عام دننا نہیں یوزافلالعضاء بزین دگنا دے آنگی کہ نبی دیکھ کرو وکان ازالکراللہ اور اللہ کے لیے یہ بات بلکل معمولی ہے اور نہیں جانتا کہ لیے بیوی ہیں کہ لیے نہیں نو علیہ السلام دی بیوی سی سے لود دی قرآن آکھا جاؤ جسے دو زخم لوگ جانتے کیلت خرن نارا مددہ ہے چلی یہ جاؤ دو زخم ومین یعت من کنا یکنت من کنا للہ ورسولی وطام السالح تو ارچوں جن نے اللہ رسول دا حکم منیا تو کام کی تے نیک نو تے عجرہ مر رہتے ہیں او دا ثواب بھی دکنا کیونکہ نبی علیہ السلام دی بیوی ہیں جو میں رسول امت مردان دے امام ہے اور ارتان دے امام ہے سارا جانبیں دا نبی دے کرتی ہوں دا انہیں تو دین سکھ دے فرمایا تسی دے دنگا کام کرنا ہے ارتان مگر اللہ کیوں کرنا ہے سنت ہو نہیں ہو یہ تو دور آجر ملنا انہوں کرن دا ملنا تو انہوں نے سخان دا ملنا اور ایسے طرح برائی تسی بڑی نسال دے چی لوگوں کے نبی دیاں بھی دیاں کر دیا سانوں کی یہ تباہی کر دو عذاب دکنا ثواب دکنا وعدد نالہ رسکن کریمہ اور یہ حجی نیکی کہنا لیے سی بہت آلہ انام تیار کی تا ایدائی حوالہ جتا وروا بنو وروا محمد بن عبی عمیر انا ابراہیم بن عبد الحمید انا علی بن عبداللہ بن حسین انا بی ہے انا علی بن حسین زین اللہ عبدی اے امام حسین علیہ السلام دا بچہ جرہ بچ گیا اور جی دے دلی اللہ نے رسول اللہ دی نسل داد دنیا جو نشان باقی لکھیا وہ دی روائے امام علی ابن الحسین نا علی مگر نیٹی ہے نیٹی تھی ہے بات جنیٹی تھی ہے بے شیعہ سننی سارے انہوں زین اللہ عبدینا علی پامی شیعہ نونا یاد ہوئے زین اللہ عبدینا پتا زین اللہ عبدینا جو عبادت گزار علی زینت عبادت جنیٹی دنیا نے کرنی ہے اینا دے جلی اصل انگوٹھی ہے سونے دی جلی زینت ہے سادگی ہے ساری براد علی زین اللہ عبدینا ایک بندہ بولے دوسی رسول اللہ دے اہل بیعت دے بخشے بخشا ہے کارا فغضبا امام علی زین اللہ عبدینا سخت ناراض ہوئے وکارا نا ہنو احرا این یجرے افین ماجر اللہ فی ازواز نبی صلی اللہ رسولم منان نقول اکمات خور نیا کیا ہے ہزین گرنا کر کے ہمیں سانوں گمرانہ کریا کرو سونلا سادے تے اوہی قانون جاری ہونا جڑا اللہ نے رسول اللہ دیویین دے بارے جاری کیتا جو میں انہوں نے کہ سارچو کو نیکی کرو گا دنیا دیکھ کے سید زادہ کر رہا رسول اللہ بچہ کر رہا گاہ بھی نیک ہونگے پیر مننگے بیعت کرنگے دورہ سواب وَلِمُسِعِ نَا زیف هَنَ مِنَ عَزَاب تے جے سادے چو کسے نے گناہ کیتا تے عذاب بھی دگنا ہوگا سن مقر آجتا پھرے ہوئی دو عیتہ پڑھیں گے امام نے جنیا میں تو پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے اللہ السلام دی یہ ہو پڑھ کیا کیا کیوں تو کھے زندے سانوں سے آب ہی پٹھے رہا پہنگے سادھا بیڑا بہن دے اور دوسرا والا جتا وروا ابو حمدہ سماری انزہ جبن علی اسے ہی حضرت امام جنال بیٹا زید جب اپنے دادے تو باد حشام دے زمانے چھٹھیا باب دادے جی سنت زندہ کی حسین یزید دے سامنے آیا اے حشام بن عبدالمرک سامنے آیا مگر جو امت دا ہمیشہ تو بھوتا ہار جا حسین دے بیعت کرنے بھی نٹ گئے زید بھی جنہ بیعت کی تیزے ہوئی چھڑی ہنیرے بیعت دے دوش ہنیرے پردہ پا دی پردہ نہیں پینا ظلم جنہ تیزے کی اسمان تے لکھے گیا زید دی لاش ایک سال لگی سی ہو کوف سلیب پر رکی ہر دنیا رہ گیا ہر شاہ گر گئی دفن نہیں کی تا اور امام ابن حضر تحضیب تحضیب لکھے فلان عالم دین نے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکیا کہ اس لکڑی جنہ نے پوچھ تلائی کھڑے جنہ نے فرمایا کہ میرے ساندہ بدلانی سی ہونا چاہیے میں تو دین دس گیا میری اولاد نہ کرنا ساہل ہو گیا زید اور جنہ اتار جنہ ساڑ کے کوفے یا روڑی سے سر کیا دفع نہیں کی جیس تو زید ابن علی جنہ نے فرمایا کہ این ارجو للمحسن منہ عجرین کیسے ہی اپنے چوجرہ نیک دو عجران سے امید وار رہے ہیں جنہ ساڑھے چو سیجنان چو برا کرنگے خطرہ کہ اللہ تعالی دگنا عذاب دوگا جیسا کہ اللہ نے ساڑھی مہواز بار اس کیا ریعت کرنی ہندی جو نہ کر اس تو ایک تحا کا لحظ کہ حب اہل بیعت پردی کوئی بدماشی نہ کرے حسین اہل بیعت نام حب پائی او طریقہ اپنا موسیقی موسیقی